نمازکار آداب شکر شکال آگے ہیں آپ کے بھائی سندیپ آپ کو جتانے آپ کو وان کرانے بات کریں گے پرتکل ٹی ٹین کے برانز فائنل کے بارے میں برانز فائنل یہ ہوتا ہے کہ اب جے دونوں ٹیمیں کمپیٹیشن سے باہر ہیں لیگ سے دونوں ٹیمیں باہر ہیں اور پرائز کے لیے کھیلتی نظر آئیں گی نمبر تین کے پرائز کے لیے دونوں ٹیمیں کھیلتی نظر آئیں گی مطلب زیادہ سیریس دونوں ٹیمیں نہیں کھیلیں گی کیونکہ ٹورنامیٹ سے دونوں ٹیمیں باہر ہو چکی ہیں لاسٹ سیمی فائنل دونوں ٹیموں نے کھیلا تھا جس میں انڈیا روائل کو بیٹ کیا تھا گورکہ لیب نے اور اس کی ٹیم بھی مالو کی طرف سے ڈفیٹ ہوئی تھی ماتر ایک رن کے چلتے ہیں اگر ون کر جاتی ایک رن سے تو جے ٹیم دیفنیل ہمیں سیمی فائنل کھیلتی نظر آئیں گتی تو آز کا مقابلہ مالو کے ساتھ انڈیا روائل نے کھیلا تھا بات ایسا نہیں ہوا ہے بات آپ کو بتا دوں کی ایسے مقابلوں میں اکسل لائن اپ میں کافی سارے بدلاب کر دی جاتے ہیں تو آز کے بدلاب دیکھنے کے لیے ٹاوس کے بعد کا فائنل اپ ڈے لینے کے لیے مجھے جوین کر لیجے گا ٹیلگرام چینل کے اوپر اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن باکس میں ٹیلگرام کا لنک آپ کو مل جائے گا لگ بگ تین ہزار سسکرائبر ہمارے ساتھ اور ریڈی جڑ چکے ہیں تو آپ پیچھے کیوں رہیں گے آپ بھی جوین کیجے گا اور خوب مجھے لیجے گا ہمارے ساتھ ٹیلگرام پر جڑ کر پروفٹ ویننگ کرنا ہے اگر آپ کو فائن کوڈ پر ہماری پکڑ گئیس بہت زیادہ ہے ہم نے اور ریڈی جتنا مقابلہ کبر کیا فائن کوڈ کا سبھی میں اچھی خاصی پروفٹ ویننگ کیے ہیں فائن کوڈ کا ہمارے اس سے بڑیہ پڑکشن کوئی نہیں کر سکتا گئی جیسے میں آپ کو گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم نے شروع سے سروع سے لے کے اب تک چتہالیس مقابلہ فائن کوڈ کا ٹوٹر کھیلا جا چکا ہے ہم نے سبھی مقابلہ کبر کیا اور ہماری پڑکشن کسی ایک مقابلہ بھی غلط نہیں رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سبھی ویڈیو اوپر پڑی گئے جیسے میں نے بولا ہے اس سے مقابلہ باہر نہیں کیا ہے ابھی تک تو آپ سے ہماری پڑکشن کروں گا کہ فل مزہ لینا کے لئے فل پروفٹ اٹھانے کے لئے مجھے جوائن جرور کیجئے گا ٹیلیگرام کے اوپر ساتھ میں کسی بھائی نے اگر جوائن نہیں کیا ہے مجھے چینل کے دوبارہ سسکرائب جرور کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو کو کیونکہ مجھے آپ کے موٹیویشن کا کافی جیادہ بے سبری سے انتیار رہتا ہے تو گائز میں آپ سے پینسہ نہیں مانگتا ہوں فری میں آپ کو ٹیم سے دیتا ہوں فری میں آپ کو ویڈیو پروائیڈ کراتا ہوں تو لائک ہی جرور کر دیجئے گا مجھے موٹیفیٹ کرنے کے لئے ہمیشہ میں آپ سے لائک کی مانگ کرتا ہوں گائز ریس پہ نظر ڈالیں تو ٹیم اورس نے اب تک بارہ مقابلہ کھیلا ہے بارہ میں سے آٹھ ویننگ کی ہیں انڈیا روائل نے بارہ مقابلہ کھیلا ہے بارہ میں سے چار ویننگ کی ہیں تو گائز سمجھے گا بات کو کہ آج کے مقابلہ میں پینٹ ٹیبل کے حساب سے اور اس ٹیم ہمیں زیادہ سٹرونگ دیکھنے کو مل جائے گی اگر جی ٹیم دیفینڈ کرنے آتی ہے تب بھی وین کر جائے گی چیز کرنے آتی ہے تب بھی وین کر جائے گی اگزمپل کے طور پر اکتا ہوں دونوں ٹیموں نے اس سنکھلہ میں پہلے دو مقابلہ تب بھی وین کر جائے گی بہت آپ کو تھوڑا سا پچھ کے بارے میں جان کر ہی دیتا ہوں وہ بھی میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تو آپ بولو کہ بھائی اگر اس ٹیم نے جیتنا ہے تو پچھ کا کیا سٹیٹس کیا جان کر ہم کیا کریں گے بہت آپ کو میں کلیر کر دیتا ہوں میدان کے اوپر اب تک ٹوٹل چوتالیس مقابلہ کھیلا جا چکا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چوتالیس میں دو مقابلہ درو رہا تھا لاشٹ بیالی مقابلہ میں سے اٹھائیس مقابلہ ڈیفینڈ کرنے والی ٹیم نے وین کیا ہے تو پہلے جو بیٹ کیا ہے اس نے اٹھائیس مقابلہ وین کیا ہے چیز کرنے والی ٹیم نے مدد چودہ ویننگ کی ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ڈیفینڈ کرنا کتنا ایزی رہتا ہے ڈیفینڈ کرنے والی ٹیم کے ویننگ چانسز زیادہ رہتے ہیں تو یہ بتانے کا یہ آئیڈیا رہے گا کہ مان لیجے اگر ایٹی پرسنٹ چانس ہیں جہاں پر ڈیفینڈ کرنے کے تو اگر چیز کرنے سوری ڈیفینڈ کرنے بھی آ جاتی ہے تو اس کے جو چانس ہے وہ ایٹی سے بڑھ کر نبی پرسنٹ ہو جائیں گے جہانی کہ بیننگ چانسز اور بھی بڑھ جائیں گے اگر ڈیفینڈ کرنے آتی ہے تو گائز آپ کو کیا کرنا ہے ٹاؤس کا بیٹ نہ کرتے ہوئے پہلے سے جو جی ایل ویننگ ٹیم ہے جیادہ ویننگ ٹیم ہے وہ اور اس کے پکشمے کر لیجے گا اور بات کروں انڈیا روائلز کے بارے میں تو گائز اس کے ہم ڈیفرینٹل پیک کے اوپر جیادہ فوکس نہیں رکھیں گے مین پلیئر کو ہی کبر کریں گے کیونکہ انڈیا روائلز کا پرفارمنس اس خاص نہیں رہا ہے اگر بات کی جائے ایک دو پلیئر کو سوڑ کر جو اس کی طرف سے آپ کو اچھا کھیلتے بھی نظر آئیں گے بہت ان کو ہم زیادہ تبجھو دیں گے جو مین ان کے بیٹر رہیں گے مین ان کے اور اونڈر رہیں گے اور وکٹوں کی بات کر لیتے ہیں گا اس بولنگ شکشن سے بھی ہمیں اور اس ٹیم زیادہ سٹرانگ دیکھنے کو ملے گی لاسٹ دو ہیٹ ٹو ہیٹ کا بات کروں تو اور اس ٹیم کا دونوں مقابلوں میں آٹھ وکٹیں گے رہا تھا انڈیا روائل کا ایک میں نو وکٹیں گے رہا تھا ایک میں چار وکٹیں گے رہا تھا مطلب ٹوٹر تیرہ وکٹیں گے نا تھا انڈیا روائل کا تو بولر بھی زیادہ اور اس ٹیم کے ہی لگا لیتے گا تو امید کرتا ہے اگر آپ کو کوئی بات نہیں پتہ لگتے ہو تو کمنٹ شکشن میں لکھ دیجئے میں آپ کو اپلائے کر دوں گا میٹ شروع ہونے سے پہلے تو ابھی بڑھتے ہیں سیس کی طرف تو وکٹ کی پر شکشن میں میں لے کے چلوں گا قلدیب گولیا کو اوپنر پلیر ہیں اپنی پاری میں سنگل میں کم بلیپ کرتے ہیں زیادہ چوکے سکے لگاتے ہیں اور وکٹ کے پیچھے بھی آپ کو گلپز پہنے نظر آئیں گے جانے کی ڈبل پروفٹ آپ کو دے سکتے ہیں اسی کے خلاف ستر رن کی ہائی ایسٹ پاری کیلی تو کہیں نہ کہیں انہوں نے سکے دے دیا ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی اچھی فاؤں میں نظر آ سکتے ہیں لاسٹ دو مقابل ہم بھی چونتیس اور سترہ رن کر چکے ہیں تو ای بریز کافی بڑیا پلی رہے گا آپ کے لئے تو گائز اس کو ڈروپ کرنے کی گلتی بلکل مت کیجئے گا تو ان کے بعد آتے ہیں مجید سنگھ یہ بھی حرکت میں ہے اور آپ کو وکٹ کے پیچھے نظر آئیں گے انڈیا رولی کی طرف سے لاسٹ میں نمبر چار پر کھیلیں آئے اس سے پہلے جو لور آرڈ کے پلیئر ہوا کرتے تھے مطلب انہیں بلے بازی کرنے کا موقع پہلے نہیں ملتا تھا لاسٹ مقابلہ میں ملتا تھا اگر اس کی ٹیم کرتے ہیں اس میں ڈال دیجئے گا اگر اچھا کریں گے تب بھی بیٹر ہے برا کریں گے تب بھی بیٹر ہے اس کے لابے آماندیپ سنگھ بھی آپ کو کھیلتے مل جائیں گے آماندیپ کا بیٹنگ اوڈر بھی پہلے لیٹ ہوا کرتا ہے آج کال آپ کو نمبر تین پر کھیلتے ملتے ہیں اور آئی ہوپ امید کروں گا اس کا بیٹنگ اوڈر آج کے مقابلہ میں نمبر تین ہی رہنے والا ہے کنفرم بیٹنگ اوڈر ٹیلی گرام پر آپ کو چھوٹ دے دوں گا ٹوس ہونے کے بعد میں نمبر تین کے پلیئر ہیں مطلب اگر اوپنر کوئی جلدی اٹھ ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ کو پابر پی کے چلتے بھی جی پلیئر کھیلتا مل جائے گا دفرینٹل پک کے طور پر اچھی پک رہے گی لاسٹ میں پانچ رن پر رن آؤٹ ہوئے تھے جلدی جرور رن آؤٹ ہوئے تھے بٹ رن آؤٹ کے روپ میں تو گائز جیادہ سٹرانگ ٹیم نہیں ہے انڈیا روئیل آپ سمجھے گا پہلے بھی یہ دو ٹیم ہرا چکی ہے اور اس کی ٹیم انڈیا روئیل کو تو دفرینٹل پک کے طور پر اماندیپ سنگھ کو جنور لے کے چلے گا اگر آپ نے جی ال بھی نہیں کرنی ہے آسانی سے بھی نہیں کرنی ہے تو جی ال کا اچھا خاصا پلیئر رہ سکتا ہے اور باقی آپ کو ٹاپ میں آؤٹر میں اوپر کھلتا نظر آئے گا تو اگر اس کا بیٹنگ آنڈر چینج ہو جاتا ہے تو ایسے میں گائز اگر پانچ نمبر سے اوپر کھیلنے آگا تب پھر کیسے گا ورنہ اسے ڈروپ کیسے گا کیونکہ اسے نہ تو ویکٹ کیپر کرنے کا موقع ملتا ہے ناجے بولنگ کرتے ہیں تب آپ کے لئے جی پلیئر رسکی ہو سکتا ہے تو ابھی بات کروں بلے باجی شرکشن کی پولو بوچی مازا گائز بلے کے چلتے دو اوپر آپ کو پورا کرتے مل جائیں گے ان کی ایک کو بھی بہت اچھی رہتی ہے زیادہ تر بلے باز ان کو رکھ کر کھیلتے ہیں اوروں کی پٹ آئی کرتے ہیں اور لاسٹ دو مقابلہ میں پانچ بکٹیں لے چکے ہیں ایک ہیٹرے کا ساتھ میں تو بولنگ کے چلتے آپ کو کسی مقابلہ میں ایسے لے کے چلتے ہیں تو بولنگ کے چلتے میں ایسے لے کے چلوں گا اگر آپ بلے باجی کے بکش میں ٹیم بناتے ہیں تب آپ کے پاس اور اپشن بہت رہیں گی تب اس کو لے کے مچ چلے گا اگر ایبزز پک رکھنا چاہتے ہیں تب آپ کے لئے بہت اپورٹنٹ پک ہے لاسٹ مقابلہ کے چلتے جسے بیندر سنگھ بھی پوپلر پک میں آ چکے ہیں لاسٹ مقابلہ میں ماتر انہوں نے دو بالیں کی تھی ایک اوبر پورا نہیں کیا تھا دو بالیں کی تھی ماتر جس میں ایک رن دیکھر ایک وکر نکالی تھی باقی اوپننگ کرتے نظر آئے تھے بلے کے چلتے آٹھ رن کیا تھا تو اپورٹنٹ پک میں رکھے گا اس کو بھی انڈیا رویل کے اکمت ایسے پلے رہے ہیں جو آپ کو اچھا پروفٹ دلا سکتے ہیں بلے بازی شرکشن میں ون مین آرمی کی طرح کھیل سکتے ہیں تو آج ان کو بھی لے کے چلیں گے تو آج کی جو موشٹ جس کی پک رہیں گے جتندر بالکشنا نمبر ساتھ پر کھیلیں آتے ہیں ٹیموں کے لئے گائز اگنور کی جائے گا اس پر کو کیونکہ ایک تو بلے کے چلتے رسکی ہیں اگر اوپر کی شرکیں گریں گے تب ان کی بلے بازی آنے کے چانس رہیں گے اپنے ٹیم میں اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے کہ زیادہ وکٹیں نکال دے گا وہ اور اس کی تو سمجھ گئے گا اس بات کو زیادہ لوگوں نے حالانکہ انہیں ٹرائی جرور کر رکھا ہے بٹ میں اس کو زیادہ ٹیموں کے لئے آپ کے لئے ریفر نہیں کروں گا باقی اپنے رسک پر اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا لی جگہ پھر مت بولنا کہ بھائی نے ایسا بولا تھا ہاں اگر بیٹنگ آٹر کے ساب سے زیادہ اوپر کھیلنے آتے ہیں مالی سے نمبر تین تک کھیلنے آتے ہیں چار تک کھیلنے آتے ہیں تب ان کو لگا لی جگہ اور انہیں بولنگ کرنے کا موقع نہیں ملتا جنہیں آپ کو پہلے کلیر کر دیتا ہوں اور باقی جو اوریس ٹیم کے ٹاپ آٹر کے پیر ہیں وہ آپ کو اور اونڈر شیکشن میں ملیں گے اس کے بارے میں بھی ہم کبر کرنے والے ہیں سرندرہ کمار کا بات کروں تو جہاں بھی لور اوڈر کے پلیر ہیں انہیں بھی بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملتا جتندر کمار جن کو زیادہ لوگوں نے پی کیا ہے سیونٹی اوپر ٹو کا اوپر کا سیلیکشن ہے ان کا اس کے بارے میں بتا دوں کہ جہاں پر مضبوری بن جاتا ہے ان کو لینا کیونکہ اور کوئی پلیر اوپر کا ہے نہیں بیٹنگ اوڈر کے حساب سے یہ نمبر ساتھ پر کھیلیں آتے ہیں اور انہیں اوبر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے حالانکہ انہوں نے OCC کے خلاف ایک مقابلہ میں چار وقتیں نکالی تھی اس کے جلتے جو پاپلور پک میں رہے تھے برد لگاتار اس کے بعد یہ نو مقابلہ کھیل چکے ہیں جس میں انہوں نے نہ تو کوئی وقت نکالی ہے اور نہ ہی بلے کے چلتے کچھ اچھا کیا ہے تو جہاں پر مضبوری بن جاتا ہے ان کو لینا آپ کو میں کلیر کر دوں جیسے اچھے پلیئر ہیں بھٹ ان کو موقع نہیں ملتا بالنگ کے چلتے بھی کبھی کبھار ایک اوبر کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بھی تب اگر بالنگ شرکشن میں کسی کی زیادہ بٹائی ہو جاتی ہے اور ان کے بعد جتندر سنگھ کا بیٹنگ اور سب سے لیٹا ہے اگر اوپر کی دس وقتیں گریں گی تب ان کی بلے بازی آنے کے چانس رہیں گے پرکاس ٹیم سے باہر ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی کھیلتا ہے تو جہاں پر فلال میرے پر اپشن نہیں ہے اور زیادہ بلے باز آپ کو میں ریفر نہیں کروں گا بلے بازی شرکشن میں سے کیونکہ زیادہ تر بلے باز لوگ آرڈ میں کھیلنے آتے ہیں فلال کے لیے میں جس بندر کمار کو لے کے چلوں گا بال کشنا کے مقابلہ میں تھوڑے سی اچھی پک آ جاتی ہے بات کرتے ہیں اور آنڈے شرکشن کی زیادہ فوکس رکھے گا اگر آپ نے کوئی بھی ویننگ آسانی سے کرنی ہے اکمت رہیزہ شرکشن رہے گا جو آپ کو اچھی خاصی پروفیٹ ویننگ کرا سکتا ہے تو جہاں پر کروٹ پارٹلز پوپلر پک میں رہیں گے لاسٹ میری سینلیوسی سے خلاف انہوں نے تین وکٹے نکالنی ایسے پہلے بھی ہیٹرک لگا چکے ہیں بلے کے چلتے کتالیس رن ہائی ایسٹ کر چکے ہیں اور مین بات کا ایسے لگانے کی جے بھی رہے گی کیجئے ٹاپ آرڈر میں نمبر تین پر کھیلتے آپ کو مل جائیں گے شروعات کے دو اوبر کرتے ہیں تو بولنگ کے چلتے بھی ان کے پاس اوپشن جادہ رہیں گی اوروں کے مقابلہ میں تو انہی کی ٹکر کے آ جاتے ہیں جے گائز اوپنر پلی رہے ہیں لگاتار اچھا کیا ہے پریبیئس مقابلوں پر نظر ڈالیں تو تین ٹائم ہیٹر لگا چکے ہیں دو مقابلوں میں لگاتار انہوں نے ہیٹرک لگائی تھی بلے کے چلتے تتالیس رن ہائی ایسٹ کر چکے ہیں بڑے پلیئر ہیں کسی ٹائم بھی اچھی پوامے نظر آ سکتے ہیں تو نمبر دو کی بڑی پک لے کے چلیں گے تو گائز خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو سیلیکشن کرنی ہو جہاں پر اور ایک اور اونڈر کی آپ کے پاس ایک ہی اور اونڈر کی آپشن ہے آپ ایسے ٹیم کررے کر لیے تو جہاں پر آپ کے پاس اوپشن نہیں ہے معالیز یا بلے باجی کے پکش میں جیدا ٹیمیں بناتے ہیں بالنگ کے پکش میں ٹیم کررے کرتے ہیں تب آپ کے پاس اوپشن نہیں ہے جیدا اور اونڈر لگانا ہی تب آپ نے کیا کرنا ہے تب گین شیٹ کو ہی لے کے چلے گا تو گائز ان کے علاوہ انڈیا رول کی طرف سے اماندیب کھیلتے ملیں گے محمد سعاد انساری کھیلتے ملیں گے لاس تین مقابلہ میں محمد سعاد انساری نے کچھ نہیں کیا ہے بکٹ کے چلتے ساری بولیں کے چلتے بھی فلوپ نظرائیں ہیں بھلے کے چلتے بھی فلوپ نظرائیں ہیں حالانکہ نمبر تین پر جرور کھیلتے مل جائیں گے اگر آپشن رہتی ہے کریڈا کا ایشو نہیں آتا تب آپ چار اور انڈر بھی ٹرائی کر لیں گے تو جہاں پہ محمد سعاد انساری کو پیک کر لیجے گا فلال کے لیے میں اماندیب سنگھ میرے لیے اچھے پیک رہے گی آپ کو بھی ریفر کروں گا کیونکہ جو اپنی کرتے ہیں لاشت میں بائیس رن کی پاری کھیلتی اور جے بھی دو ابر کرتے ہیں محمد سعاد انساری بھی دو ابر کرتے ہیں حالانکہ اماندیب سنگھ اچھی خاص ایکو کے ساتھ بال فیکتے ہیں زیادہ تر آپشن کریٹ کرتے ہیں باقی ٹاپ آٹ کے پیر ہیں پاپر پیر میں کھیلے آئیں گے جہاں پر تھوڑا سائز بغیرہ بھی ٹچ ہو جائے گا تو زیادہ چانس رہتے ہیں چوکا سکھا لگنے کے اور بلے کے چلتے ہیں تریٹس رن کی بڑی پاری کھیل چکے ہیں مطلب کسی ٹائم بھی لمبی پاری کھیلنے کی شمطہ رکھتے ہیں تو ان کو لے کے چلوں گا اگر ان تینوں میں سے کوئی نہیں کھیلتا ہے تو آپ کو تب کیا کرنا ہے محمد سادن ساری کو لے کے چلنا ہے بہت آپ کو بتا دوں کسی اگنور بلکل نہیں کرنا ہے اگر زیادہ اور انڈر ٹائی کرتے ہیں اور کیڑ کا ایشو نہیں آتا تب آپ اس پلیر کو جرور لے کے چلے گا تو جہاں پر میڈے پاس کیڑ کا ایشو آ جائے گا اس کو لگانے سے باقی گائز اگر دیکھا جائے تو میں تھوڑا سا آج رسک کو اٹھا کے لے کے چلوں گا میں پرنس مراتا کو لے کے چلوں گا پرنس مراتا باولنگ کے چلتے اچھا کر سکتا ہے اور ڈیتھ کو اوبر کرنے آتا ہے جہاں پر بلے باز کھول کر کھیلتے ہیں بڑے شکو لگاتے ہیں اس لیے ایک دو بکٹے گیر جاتی ہے تو جہاں پر میں تھوڑا سا رسک لے کے چلوں گا اس کو کنفرم ٹیم میں رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے ہم رسائیڈ کر لیں گے بیٹنگ اوٹر کے ساب سے حالا کہ پہلے لور میں جی کھیلنے آئے تھے اب تک اگر آپ میرے چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو جرور کر دیجئے گا آپ روز روز کرنا بول جاتے ہیں اور میں کہنا بول جاتا ہوں تو آج میں نہیں بولا ہوں تو آپ کو بھی نہیں بولنا ہے جلدی سے پریس کر دیجئے گا سسکرائب کے بٹن کو تو گائز پہلے کے لیے کر دوں انڈیا رویل کے پلیس کے بارے میں سکھویندر سنگھ کو کبھی بار ہی بولنگ کرنے کا موقع ملتا ہے بٹ سائد علی نیکی ہمیشہ ریگولر بولنگ کرتے ہیں اور دو بر کرتے ہیں بول لے کے چلتے بھی آپ کو نمبر پانچ بر کھیلنے آئیں گے سکھویندر سنگھ کا بیٹنگ آنڈر بھی نمبر آٹھ رہتا ہے تو بلے بازی اور بولنگ دونوں کے طرف سے آپ کو علی سائد نیکی ایک بیٹر آپشن جاپتی ہے تو گائز جہاں پر میں اسے لکے چلوں گا سکھویندر کو ڈراب کرتے ہوئے ہاں گائز آپ کو ویلکل ایک نور نہیں کرنا ہے اگر اوپر کھیلنے آئیں گے جائن کیسا رہیں گے بولنے کرنے کے تب اسے جرور پک کیجئے گا تو فارکل حسن سب سے پورٹنٹ پک لاسٹ مقابلہ میں میڈل کے دو بر کرتے ہوئے تین دو وکٹن سوری وکٹن کال چکے ہیں دو اور اس میں ٹائس رنپ کا اضافہ بھی کیا تھا اپنی ٹیم کے لئے اور نمبر ساتھ کے پلیئر ہیں اگر ٹاپ اوٹر فلوپ نظر آتا ہے تو اچھی خاصی بلے بازی کرتے بھی آپ کو نظر آئیں گے فلال کے لئے ان کا بیٹنگ اوٹر چیلز ہوتا بھی ہمیں مل سکتا ہے آز کے مقابلہ کے لئے تو سنیل کمار ٹیم سے باہر ہیں گائز اگر کھیلیں گے تو موشٹ پک کے طور پر ویری ویری اپورٹنٹ پک طور پر لے کے چلے گا اپورٹنٹ پلیئر ہیں فلال نہیں کھیلتے ہیں تو ایسے میں میں رحمان کو لے کے چلوں گا اگر ڈفرینٹل پک چاہتے ہیں اس پر سنگھ کو بھی پک کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو دو اوبر کرتے مل جائیں گے بٹ لگات اور اس پلیئر نے اچھا نہیں کیا کسی کسی مقابلہ میں اچھا کر جاتے ہیں اور گائز پی جوزار نہیں کھیلیں گے اگر کھیلتے ہیں تو انہیں بولیں کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ڈڈراب کیجئے گا اگر کھیلتے ہیں اگر بلے باجی کے ساب سے اوپر کھیلیں گے تب ان کے بارے میں سوچ لیجے گا ان کے بعد فیز ریاض کھیلتے ملیں گے صدیقی کھیلتے ملیں گے فیز ریاض کو فیزل ریاض ان کو لاسٹ میں ایک اوپر کرنے کا موقع دیا گیا تھا ویکلین میں ساپر رہتے ہیں کیونکہ آپشن نہیں رہتی وہ بھی میڈل کے اوپر کرنے آتے ہیں ان کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں جیل میں ریسکی ٹیم کے لیے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں زیادہ لوگوں نے ٹرائے کر رکھا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں صدیقی کے بارے میں بات کروں تو انہیں اوپر کرنے کا موقع بلکل نہیں ملتا ہے ہو سکتا ہے کسی مقابلہ میں ایکسٹر امیرکہ دور کرتے مل جائیں بھر ریگولر اوپر نہیں کرتے ہیں اور پلے کے چلتے بھی لاشٹ برکیلنے آتے ہیں بلے بازی کے آنے کے مشاعر بہت کم رہیں گے تو ایسے فیلٹر لگانا چاہتے ہیں تب لگا لیسے گا ٹیم کا پیو کرتے ہیں گائز کے بارے میں بات کریں گے تو جہاں پر ٹیم کا پیو کریں لگ بک سب ہی پورٹنٹ پک کو ہم نے کور کیا ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ انڈیا رویل کی طرف سے ہم اپورٹنٹ پک کو ہی کور کریں گے تو ہم نے وہی کیا ہے جیادہ رسک نہیں اٹھایا اس کے وہی پلے پک کیا ہے جو ہمارے لیے بینیفیشن ہو سکتے جو لگا تر اچھا جنہوں نے کیا ہے ڈیفرینٹل پک ہم نے کونسی لگائی ہے اور اس ٹیم کی لگائی ہے پرینس مراتھا کو جن کو زیادہ لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا ہے تو گائز ہم ان کو لے کے چلے ہیں پارٹل بھی تھوڑی سی ڈیفرینٹل پک میں ہی آتے ہیں تو یہ دو پلے تھوڑی سی ڈیفرینٹل پک کے طور پر رکھیں گے زیادہ رسکی پک پرینس مراتھا رہیں گے بٹ انہیں چینز کرنا ہوگا تو بون میں آپ کو ٹیلی گرام پر بتا دوں گا فائنل نہیں ہے انہیں لگانا بھی تو گائز بات کریں کیاپٹین شوپشن کے اگر آپ جی ایل کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کلدیب گولی اچھی پک ہے زیادہ لوگ انہیں ٹیم میں جروٹ رائے گرے ہیں کیاپ بنے کے جانسے بہت کام ہے اپنر پلیئر ہیں ستر ان کی نایٹا تمہاری کھیل چکے ہیں اور انہیں پریشر میں بھی کھیلنا کافی اچھا لگتا ہے اس کے لئے جسے بندر کمار کو پک کر سکتے ہیں جسے بندر سنگھ بھی اچھی پک ہے ٹاپ آٹر کے پلیئر ہیں زیادہ لوگوں نے پک نہیں کیا ہے پرینس مارٹا سب سے بیٹر پک ہے جیل کے لیے گا اسے بھی کیاپ جرور ٹرائے کیا جگا ایک سے لے کے دو ٹیموں کے لئے کیونکہ اگر اچھا پروفارمنس کر دیتے ہیں تو آپ کو ون سائیڈ بھیگیں کسی بھی لیکن میں کروا سکتے ہیں سب سے موسٹ اپورٹن پک رہیں گی اس کے لئے اگر آپ ہیٹ ویڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو گرین شیٹ سب سے پورٹن پک پورٹن پلیئر ہیں بلے باولنگ دونوں سے آپ کو پروفٹ دے سکتے ہیں پورٹن پلیئر آ جاتے ہیں اور چاہو تو ان کے ساتھ پارٹن کو لگا سکتے ہیں اور امان دیپ سنگھ کو لگا سکتے ہیں اور اس ٹیم زیادہ اس ٹاؤں گئے تو میں جہاں پر پارٹن کو لے کے چلوں گا تو یہ ہے میری فائنل اینالائز ٹیم ایک بار پاؤز کر کے دیکھ لی جگا جو ٹیم میں آپ کو دیتا ہوں خود بھی بھی لگاتا ہوں اگر ہاریں کے ساتھ میں جی تینگ بھی ساتھ میں تینکی دوستو